اسلام علیکم سٹوڈنٹس آئیم یو ٹیچر مہویش آئیم یو رودوان اسلامیار ٹیچر آئیم اپنے لیسن کی طرف چلتے ہیں آج ہم دیکھتے ہیں آج ہم نے کیا پڑھنا ہے سٹوڈنٹس دیکھیں ہم لوگوں کا چپٹر ہے احساس اس کی ہم لوگوں نے ہاف بک ریڈنگ جو تھی وہ ہم لوگوں نے کمپلیٹ یہاں تک کر لی تھی ہمارے پاس ہاف رہ گئی تھی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ احساس وہ چیز ہوتی ہے یعنی کہ کوئی انسان کسی دکھ یا تکلیف میں ہے اگر ہم دل سے اس کے دکھ اور تکلیف کو محسوس کریں گے تو ہم اس کا کیا کریں احساس کریں احساس کا مطلب ہوتا ہے محسوس کرنا یعنی کہ ہم اس کے ساتھ ہم دردی کر رہے ہیں تو یہ احساس ہوگا جیسے کہ اس چپٹر میں اسد نے اپنی دادی ماں کا احساس کی تھا جب دادی ماں بیمار تھی تو وہ کیلے کمرے میں لیٹی رہی تھی تو گھر کی مصورفیات کی وجہ سے ان پر کوئی توجہ نہیں دے سکا جب اسد کو بخار ہوا تو اسد بھی اسی طرح کیلہ کمرے میں لیٹا رہا تو اس وجہ سے پھر اس کو اس چیز کا احساس ہوا کہ جس طرح آج میں کیلہ لیٹا ہوا تھا اس طرح میری دادی ماں بھی کیلے کمرے میں لیٹی رہی ہے پھر وہ اپنی دادی ماں کے پاس چلا گیا ان سے باتیں کرتا رہا یعنی کہ اس طرح ان کے ساتھ اس نے باتیں کی اس طرح ساتھ خود بھی ٹھیک ہو اور اس کے دادی ماں بھی ٹھیک ہو گئی یعنی کہ اس نے اپنے دادی ماں کا حساس کیا تھا یعنی کہ اس چپرہ میں یہ بتایا گیا ہے یہ ہماری ہاف جو بک ریڈنگ ہے یہ ہم لوگ کمپلیٹ کر چکے تھے اب ہماری ہاف رہ گئی ہے آج ہم اس کو پڑھیں گے آپ لوگوں نے اس کو اچھی طرح سے یاد کر کسی ویڈیو بنا کے مجھے سینڈ کرنی ہے اسٹرونٹس دیکھیں نیکس پیٹ پہ ہے اسد اکیلے کمرے میں لیٹ لٹ کے گھبرا گیا وہ چار ہاتھ ہے کہ کوئی اس کے پاس آ کر بیٹھے لیکن امی بھی زیادہ وقت نہ دے سکتی تھی انہیں سارے گھر کا کام کرنا تھا دن کو آمنہ سکول سے آئی تو امی نے سب کو کھانا دیا ہے دادی اممہ اور اسد کو دھوا دی اسد کا دل چاہا کہ آمنہ اس کے پاس بیٹھ جائے مگر وہ کھیلنے لگی شام کو ابو بھی اسد کا ہاتھ پوچھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے اسد بہت بیچین تھا اسے دادی اممہ کا خیال آئے کہ جو ایک ہفتے سے بیمارتی اور کمرے میں کیلی لٹی ہوئی تھی وہ فوراں بستر سے اٹھا اور دادی اممہ کے پاس چلا گئے دیکھیں ہاں پر وہ اپنے دادی اممہ کا اس کو حیال آئے اس نے اس چیز کا احساس کیا کہ وہ بھی ایک ہفتے سے کیلی کمرے میں لٹی رہی ہیں جب وہ لٹا تھا تو گھر کی مصروفیات کی وجہ سے کوئی بھی اس کے پاس نہ بیٹھ سکا تو اسے اس چیز کا احساس ہوا ٹھیک ہے پھر وہ دادی اممہ کے پاس چلا گیا دادی اممہ نے اسے اپنے پاس لٹا لیا اور دعا پڑھ کر اس کے ماتے پر پھونک ماری اسد کو تو جیسے سکون آ گیا دادی اممہ آہستہ اس کا سر دباتی رہی ہے ان کا ہاتھ گرم تھا اسد کو محسوس ہوا کہ انہیں ابھی بھی بہار ہے اس سے افسوس ہونے لگا کہ اتنے دن سے ان کے ساتھ کسی نے ٹھیک سے وقت نہیں گزارا طبیعت حراب ہونے کے باوجود انہوں نے اسد کو ایک مزیدار کہانی بھی سنائی وہ دو دن بھی اسد کی طبیعت دو دن میں اسد کی طبیعت ٹھیک ہو گیا اور وہ سکول جانے لگا اسد کو اس بات کا احساس ہو گیا تھا انہیں کہ اس نے محسوس کیا تھا کہ اکیلا بیمار انسان کبھی بھی جلت اندرست نہیں ہو سکتا بیمار کی دیکھ بال کے لئے اس کو دوا کے ساتھ دوسروں کی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے وہ بقائدگی سے دادی ماں کے پاس بیٹھنے لگا سکول کا کام بھی انہیں کے پاس بیٹھ کر کرتا آمنہ بھی وہی کرتی جو اسد کرتا اب تو شام کو سب مل کر دادی ماں کے کمرے میں بیٹھ جاتے چائے پی جاتی اور ہر کوئی ایک دوسرے کوئی بتایا کہ دن کیسے گزر جب سب گھار والوں نے دادی ماں کو وقت دینا شروع کیا تو وہ جل سے ہجاب ہو گئی دیکھیں یہاں پر اسد نے دادی ماں کا احساس کیا تھا وہ ایک ہفتہ پورے کمرے میں کیلی لیٹی رہی ہیں ان پر کوئی توجہ نہیں دے سکا اسی طرح سد بھی کیلہ تھا پھر وہ دادی ماں کے پاس گیا اس نے دادی ماں کو ٹائم دیا سر دادی ماں جو ہے نا وہ بیمار تھی اور وہ جل سے ہجاب ہو گئی ہیں اگر کوئی انسان بیمار ہوگا ہم اس پر گھر والے یا کوئی بھی اس پر پوری توجہ دیں گے ایک تو ان کی توجہ کے ساتھ ان کی توجہ ان کے احساس کی وجہ سے وہ انسان جل سے ہجاب ہو جائے گا اس کے لئے لازمین یہ نہیں ہوتا کہ ڈاکٹرز کی بتائی گئی جو ہدایات ہوتی ہیں یعنی کہ میڈیسن وغیرہ وہ انسان لے تو انسان ٹھیک ہو جاتا ہے انسان ہاف جو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے وہ ڈاکٹرز کی انسٹرکشن سے ہوتا ہے اور ہاف جو ہے اس کو گھر کی جو ہے وہ لک آفٹر ملے گی دیکھ بھال ملے گی گھر کی اس سے کوئی باتیں کرنے والا ہوگا پیار محبت پر اس پر کوئی توجہ دے گا تو وہ انسان جو ہے وہ جلد جلد صحت جیاب ہو جائے گا اس چپٹر میں بس یہی تھا احساس یہ چیز ہوتی ہے اس لئے آپ لوگوں کے لئے اس سبق میں لیسن ہے کہ آپ لوگ بھی کوئی دکھ تکلیف پرشانی ہو کسی کو تو آپ لوگ اس کو اپنا دکھ تکلیف پرشانی سمجھ کر اس کا ضرور حساس کر رہے اس کی ہمدردی کریں اس کا ساتھ دیں ان کے ساتھ ان کی باتیں شیئر کریں تاکہ جس انسان کو کوئی پرشانی یا کوئی مصیبت میں وہ مبتلا ہے تو اس کا یہ دکھ درد کام ہو جائے ٹھیک ہے سٹورنٹس میں اپنا جو ہے ٹاپک ہے وہ یہیں پہ ہتم کرتی ہوں آپ لوگوں نے فول چپٹر کی بوک ریڈنگ اچھی طرح سے یاد کرنا ہے سمجھنا بھی ہے اور اس باتوں پر عمل بھی کرنا ہے کیونکہ اس میں ہمارے پاس لیسن بھی ہے کہ دوسروں کی دکھ تکلیف کو اپنا دکھ تکلیف سمجھ کر احساس ضرور کرنا چاہیے ٹھیک ہے بجائے کے کہ ہم کسی کا مزاق بڑھائیں ٹھیک ہے ان کے بارے میں باتیں کریں ایسا نہیں کرنا چاہیے ہمیں ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھ کے محسوس کرنا چاہیے ٹھیک ہے سٹورنٹس اور آپ لوگوں نے اس چپٹر کی مجھے ویڈیو بنا کے سینڈ کرنی ہے کوئی سیکھ پر اگر آپ اچھی طرح ہاف آپ کا ہو گئے تب ہاف آپ رہ گئے تب بشک آپ ہاف میں سے اچھی طرح سے یاد کریں مجھے کوئی ویڈیو بنا کے سینڈ کر دیں ٹھیک ہے تاکہ میں بھی دیکھوں آپ کو کس حد تک یاد ہے تینکیو سو مچ اللہ حافظ